نمازکار دوستوں ایک بار پھر سے میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹڈی ٹو پائنٹو میں ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھوں سے ریلیٹڈ کیوشن کرنے والے ہیں سکھوں سے ریلیٹڈ جو کیوشن ریپورٹنٹ رہتے ہیں وہ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے شاتھ سیئر کریں اور لائک کریں اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پریس کر لیں دوستوں تاکہ آپ کو لیٹس نوٹیفکیشن ملتے رہیں دوستوں آپ کومنٹ کر کر ہمیں اوشے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو لگا کیسا اس سے میں ابھی موٹیویٹ ہوتا ہوں اور ایک بہتر ویڈیو بنانے کا پریاس کرتا ہوں آپ ٹیلیگرام چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہو اور ورسپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہو دوستوں دوستوں آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک دے دیا میں نے ڈسکرائبشن میں ورسپ گروپ کا بھی لنک آپ کو ڈسکرائبشن میں مل جائے گا وہیں سے آپ اس کو جوائن کیجئے اور دوستوں نوٹس لینے کے لیے آپ ٹیلیگرام جوائن کیجئے کیونکہ جو ہمارے پرانے پی ڈی ایپس ہیں وہ اس پر اویلیبل ہیں وہاں جا کر آپ ڈاؤنلوڈ اس کو کر سکتے ہو تو دوستوں آج کے پہلے کیونکہ کی طرف چلتے ہیں کیونکہ کہہ رہا ہے جیم پریسیم دوبارہ پنچمارک سیکھوں کو آہت مدرہ نام کب دیا گیا تھا ان کے دوبارہ یہ نام دیا گیا تھا دوستوں اٹھارہ سو پینتیس اسوی کے اندر اٹھارہ سو پینتیس اسوی کے اندر نام دیا گیا اور دوستوں جو آہت مدرہ ہے نا اس آہت مدرہ کو پن بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پن کہتے ہیں اور پران بھی کہتے ہیں دوستوں اس کے ساتھ یہ ایک ہیپورکہ ڈیویٹ بات یہ رہتی ہے دوستوں اس کے اوپر موکھیت ہے جو چین عمقیت تھے وہ موکھیتے پانچ پرکار کی چین عمقیت تھے کتنے پرکار کی چین عمقیت تھے پانچ پرکار کی چین عمقیت تھے دوستوں کن کن کے تو سوریا کا تیر کا مچھلی کا گھنٹا اور کوئی پودھا یا پرسو عمقیت کیے گئے ہوتے تھے ٹھیک ہے دوستوں اسی لیڈا کیوشن بھی ہم جانیں گے اب آپ سے کہا گیا ہے پران کارسر پن پن آدھی ناموں سے کس مدرہ کو پکارا جاتا تھا تو وہ میں نے آپ کو بتائی دیا آہت مدرہ کو جانا جاتا تھا کیوشن کہہ رہا ہے آہت مدرہ پر مکھیت ہے کتنے چن انکیت ہوتے تھے آہت مدرہ پر مکھیت ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا پانچ چن انکیت ہوا کرتے تھے دوستو اور اس کے لئے آپ ریڈ آؤٹ کیجئے پانچ چنوں کو نوڈاؤن کریں گے آپ سورے تیر مچھلی گھنٹا کوئی پودھا یا پسوں اس کے اوپر اکیت ہوا کرتا تھا اب نیکسٹ کہہ رہا ہے ٹونک جلے کے نگر قصبے میں کسے لگ بگ چھ ہزار تامبے کے مالو جنپد کے سکھے پرابت ہوئے ہیں دوستو مالو جنپد کے یہ کارلائیل کو پرابت ہوئے ہیں دوستو کارلائیل کو پرابت ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پورنٹ بات یہ رہتی ہے دوستو یہ سکھے جو ہے نا جو پرابت ہوئے ہیں کارلائیل کو یہ وصف میں پرابت سکھوں میں سب سے چھوٹے اور ہلکے سکھے ہیں دوستو کیا سب سے چھوٹے ہیں اور سب سے ہلکے سکھے یہ پرابت ہوئے ہیں اب کہہ رہا ہے بھارت میں سوہ پرثم لکھ یوکت سونے کے سکھے کن ساسکوں دوارہ جاری کیے گئے تھے یہ جاری کیے گئے تھے انڈو یونانی ہند یون ساسکوں دوارہ کن کے دوارہ انڈو ینا نیو دوبارہ جاری کیا گئے تھے اور دوستوں یہ سکھے جو تھے نا تیسری یا چوتھی ستابدی کے جو عیسا پورو ہے نا اس سمیہ کے تھے کس سمیہ کے تیسری سے چوتھی عیسوی پورو اب کیوشن کہہ رہا ہے نیمن کتھنوں کو آپ کو دھیان پوروک پڑھنا ہے پھر آنسور دینا ہے دوستوں کتھن کہہ رہا ہے کہ سکھوں کے ادھیان کے ویجیان کو مدرہ ساسطر کہتے ہیں سکھوں پر انکت چن مورتیاں وے ناموں سے تتسم سمیہ یا پرچلی تدرم کے بارے میں سوچنا ملتی ہے دوستوں یہ دونوں بات صحیح ہے کیا یہ دونوں بات ہی صحیح ہے اب دھیان رکھو دوستوں آپ اس کو تھوڑا سا لکھ کر رکھیں گے یا دھیان رکھیں گے جو شکوں کا دھیان کرتے ہیں اس ویجیان کو کیا کہتے ہیں مدرہ ساسطر کہا جاتا دوستوں جرور دھیان رکھیں اس کو اپورنڈ کیوشن بنتا ہے نیکسٹ کیوشن کہہ رہا ہے بیرات کے اتخانن میں کتنے انڈو گرک مدرہیں پائی جو ہمیں پرابت ہوئی تھی اس کے اندر ہمیں 28 یعنی 28 مدرہیں پرابت ہوئی ہیں دوستوں ویاکہ آپ اس کی دیکھ سکتے ہو ویاکہ آپ اس کی دیکھ سکتے ہو ان میں سے 26 مدرہیں یونانی ساسک منینڈر کی ہے کس کی ہیں 16 مدرہیں sorry دوستوں 16 مدرہیں ہیں یونانی ساسک منینڈر کی ہے دوستوں اب کیوشن کہہ رہا ہے آہڑ کے اتخانن سے ہمیں پرابت سکھے ایوہ مورے کس کال کی ہیں یہ مورے جو پرابت ہوئی ہیں کس کال کی ہیں آہڑ سے دوستوں یہ 33 صدی سے پرطم ستادی اس ویسن کی ہے تین نمبر اپسن اس کے لیے ہمارا رائی چاہے گا نیکسٹ کیوشن کہہ رہا ہے ریڈ جہاں سے 3055 چاندی کی آہات مدرہیں ہم کو ایک ساتھ ملتی ہے جو دیش میں اتخانن میں پرابت مدرہوں کی سروہ دکھ سنگ کیا ہے کون سی ریڈ جہاں سے میں 3055 چاندی کی ہاتھ مدرہیں ملی ہیں دوستوں تو راجستان کے کس جلے میں ستیت ہے یہ ریڈ نام ستان آپ کو بتانا ہے دوستوں یہ جو ستان ہے وہ ٹونک کے اندر ستیت ہے کہاں پر ہے ٹونک کے اندر دوستوں یہ ستیت ہے چلتے ہیں آج کے نیکسٹ کیوشن کی طرف اور دوستوں نیکسٹ کیوشن کی طرف سے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ کر کر بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کرنے سے میں موٹیویٹ ہوتا ہوں اور ایک بہتر ویڈیو بنانے کا پریاس کرتا ہوں اور دوستوں اس میں کچھ چینجز بھی چاہیے تو وہ بھی آپ ہمیں سجھاؤ اپنا کومنٹ کر سکتے ہو تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ہم سجھا اچھا کر کر میں آپ کے لئے لے کر آسکوں دوستوں دوستوں ہمارا پریاس ہے اس لوگ ڈاؤن کی سمیہ میں ہم اس بوک کو کمپلیٹ کر لیں جو ہمارا باقی اس میں رہا ہے پارٹ اس کو ہم کمپلیٹ کریں اور میں بیسک سائنس پارٹ پہ آپ کے لئے ویڈیو لے کر آ رہا ہوں دوستوں ابھی تیار کر رہا ہوں تھوڑا جیسے ہمارا یہ لوگ ڈاؤن جیسے ہماری بوک کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کو شروع کر دیں گے یا اس میں پہلے بھی ایک آدھا ویڈیو آپ کو دے دیں گے تو آپ بتائیں اس ویڈیو کو آپ کو لگتا کیسا ہے پھر اس کو ہم کنٹینیو کریں گے تو ایک ویڈیو میں آپ کے لئے پہلے لے کر آوں گا پھر آپ کا اچھا فیڈویک کرتے ہو تو پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے سامبر کے اتخانن میں پرابت چاندی کی ایک انڈو گریک مدرہ کس کی ہے یہ ہے انٹی مکوز نک فورس کی نکے فورس کی یہ دوستے اب کہہ رہا ہے نیمن میں کن سکھوں کے اگر بھاگ میں بودی ورکس ایوام پریسٹ بھاگ میں سوریہ سنگھ ندی راجہ کا مستق یا سوریہ کچن انکت ہے کس کا سوریہ کا چن انکت ہے یہ آپ کو بتانا ہے دوستوں اس کے لئے رائٹ رہے گا مالوگن کے سکھے مالوگن کے جو سکھے تھے اس پہ کیا ہے سوریہ سن ندی راجہ کا مستق سوریہ کا چن اس پرکار کی چیزیں انکت دوستوں اس میں اپورٹن بات یہ ہے یہ جو سکھے ہیں نا یہ ریڈ تتہ پوروی راجستان میں بہت ادھک سنکھے میں ملے ہیں ریڈ ستان ابھی ہم نے پڑھا جو کی ٹونک میں پڑھتا ہے ریڈ ستان کہاں پر رہی ٹونک کے اندر پڑھتا ہے اس کے پوروی راستان میں سب سے ادھک ملے اس کے علاوہ ان کا آکار چھوٹا وزن ایک پوائنٹ گرین سے دس گرین تک تھا ان سکھوں کا وزن کتنا تھا ایک پوائنٹ پانچ گرین اور اس سے لے دس تک تھا اب کہہ رنگ محل سے جو کشان کشان طور کال کے سکھے پرابط ہوئے راجستان کے کس جلے میں ستیت ہے یہ راجستان کے حنمان گر جلے کے اندر ستیت ہے چلتے آج کے راجستان کے کس ستان سے سموندر گپت کی دوز جو سیلی ہے دوستو کس سورن مدرائیں کو پرابط ہوئی ہے یہ سیلی یہ پر لکھا گیا ہے سیلی یہ سیلی 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 پرابط ہوئی سیلی 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 نیکس کے بارے میں جانتے اتخنن میں پرابط کن مدراؤں پر سیسین سیلی کا پرابہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے پری لکشت ہوتا ہے دوستو دکھائی دیتا ہے تو گرجر پرتیحار کالین مدراؤں پر گرجر پرتیحار کالین مدراؤں پر ہوتا ہے اور پرتیحار کے جو یہ سکھے ہیں دوستو یہ یگویدی تتہ رکشک آدھی چنوں کے انکن کو پردانتہ دی گئی ان میں کیا تھا یجویدی اور رکشک ان سکھوں کے اوپر انکت تھا دوستو کیوشن کہہ رہا ہے گرجر پرتیحار کالین سکھوں کا نرمان کن دھاتوں کے مصرن سکھ کیا جاتا تھا یہ جو گرجر پرتیحار کالین سکھے ہم کو پرابت ہوئے ہیں یہ سکھے کس دھاتو کے ساتھ مصرد کر کے بنائے گئے تھے دوستو یہ چاندی اور تامبے کے ساتھ کس کے ساتھ یاد رکھیں گے چاندی اور تامبے کے ساتھ مصرد کر کے بنائے گئے تھے آہت مدراؤں کے سمبند میں کون سا کثن ایس تیہ دوستو آپ کو دھیان رکھ یہ بتانا ہے پنچ مارک شکو کا پرشلن بھارت میں پانچ ویں چھتی ست عیسی پورو گنگا سندو میدان مہاجن پدکال میں تھا دوستو اس میں ایک نیکس ٹویشن یہ ہے جو ہمارا اوپسن ہے انہیں تھپا مارکر بنائے جانے کے کارن آہت مدرہ کہا گیا دوستو یہ بات سہی ہے ان پر تھپا لگتا اور اس کارن ان کو کہنے لگے آہت مدرہ کہنے لگے کیونکہ آہت ہونا ان سکھوں پر پراکرتک چن یا تدسم پوز دیوی دیوت چاندی کی بنی ہوتی تی چاندی کی آہت مدرہ بنی ہوتی تی کافی پورن کشن ہے دوستو آپ اکجام میں پوٹ اپ ہو سکتا ہے دوستو یہ ہم کو ملتا ہے دوسری دوسری صدی کے اندر ملتا ہے اب نیکسٹ کیونکہ جانتی ہے کیا کہتا ہے نیمن میں سے کون سا مدرہ آدی برا سے لگی ہے دوستو جو گرزر پرتی ہار کالی مدرہ آدی برا سے لگی ہے کس کے ہیں آدی برا سے لگی ہے دوستو نیکسٹ کیونکہ رہا ہے نیمن میں سے کس پرکار کے سکھے گرزر پرتی ہار کالی مدرہ کے انترگت پرابط ہوئے ہیں یہ ہمیں گدی سکھے کس پرکار کے گدی سکھے ہمیں پرابط ہوئے ہیں دوستو ان سکھوں پر راجہ کا آدھا سریر یگ کنڈ انکیت رہتا تھا ان سکھوں پر کیا تھا راجہ کا جو آدھا سریر انکیت تھا اس کے ساتھ یگ انکیت ہوا کرتا تھا دوستو اب چلتے دوستو اس سے پہلے میں نیکس کیوشن کی طرف بڑھوں آپ اس ویڈیو کو شاہر شیئر کریں کس میوار ساسک دوارہ جاری شکوں پر پندرہ سو پیچھتر یا پندرہ سو اسی بھی لکھا ہے دوستو یہ لکھا ہے مہارانہ سنگرام سنگ کس پر مہارانہ سنگرام سنگ کس ساسک دوارہ جاری شکوں پر ایک اور ان کے سویم کے نام کا پریچھت تھا دوسری اور سری ایک لنگ جی داتا شام یا سری ایک لنگ پر سس داتا سام تھا دوستو اس کے لئے رائٹ آنسو رہے گا ایک نمبر اپسن مہارانہ کمبہ کیا رائٹ آنسو رہے گا مہارانہ کمبہ اس کے لئے رائٹ رہے گا نیکس سکر دوستو یہ رہا کن سکر کی ڈلائی پہلی بار کلکتہ کی ٹکسال مسینوں سے ہوئی تھی یہ ہوئی تھی فتح سنگ کی شکوں کی فتح ساہی شکوں جو شکے تھے ان کی جو ڈلائی تھی پہلی بار کلکتہ کی ٹکسال مسینوں سے ہوئی تھی دوستو اور میوار کے مہارانہ فتح سنگ کے دیہانت کے بعد زاری گولا کار سکے تھے 1932 کے اس پاس کے دوستو یہ کیوشن کہہ رہا ہے میوار میں 18 صدی کے انتیم ورسوں میں عالم گیر دوستے کے نام سے جاری چاندی کے سکے کیا کہلاتے تھے دوستو یہ چاندی کے جو سکے تھے چطوری سکے کہلاتے تھے آپ سے پوچھا گیا دوستو آپ کہ یہ رہا ریا ست کالین کن سکھوں پر دیو کا سمبند راجستان کے کس راجی سے تھا چاندولی کے جو سکے ہیں آپ کو راجستان سے سمبند بتانا ہے یہ راجستان کے ادی پور سے سمبند دوستو کہا سے ہے ادی پور سے سمبند دیت تو ادی پور کی جو ٹکسال میں ڈالے گئی ایک روپے یا پچاس پیسے کے جو سکے تھے یا پچیس پیسے کے جو سکے تھے دوستو چاندی کے سکے تھے جو کی اٹھارہ سو بائیس اور اٹھارہ سو بائن کے مدیہ کا کال ان کو رہتا ہے کیا رہتا ہے اٹھارہ سو بائیس سے اٹھارہ سو بائن کا مدیہ کال رہتا ہے راجزن پد کے پہلی صدی پورو کے سکے خالی ستان میں پرابط ہوئے آپ کو پورو اس کا برنا ہے دوستو ہمیں پرابط ہوئے پوروی راجزتان کے اندر کہاں پر پوروی راجزتان کے اندر کنیشک پر کشان ساسک کا ایک سکھا جسے بھالے پر جھکتا ہوا لمبے کوٹ ویدی سہیت انکت کیا گیا ہے کہاں سے پرابط ہوا ہے دوستو ہم کو پرابط ہوا ہے دوستو رنگ محل سے اور سکھے کے پریشت بھاگ پر بھاگتا ہوا ویو دیو کا انکت کیا گیا ہے جو کنیشک پر سکھے ملے نا اس پر بھاگتا ہوا ویو دیو تا دوستو اب بھی آپ نے کیوشن پڑھ ہے تو اس پرکار یہ کیوشن آپ اس پرکار کر سکتے دوستو اسی پرکار ایکجام میں کیوشن پورٹ اپ ہوئے ملیں گے کیوشن وہی ہے اس کو صرف گمہ فیرہ آپ کو سامنے رکھا جارہا ہے تو کنیشک کس کا ہوا کنیشک کا ہوا رنگ میل سے کنیشک واجیسک کنیشک تریتے کے سکھے مرنڈا کے سکھے پرابط ہم کو ہوئے ہیں کس کے ساتھ میں یاد رکھیں مرنڈا سکھے بھی ہم کو پرابط ہوئے ہیں دوستو کیوشن کہہ رہا ہے مغلباد سا محمد سا کے کال کے سکھے کیا کہلاتے تھے چاندولی کے سکھے کہلاتے تھے چلتے آج کے نیکس کیوشن کی طرف اور جانتے کیا کہتا چتوڑ کی ٹکس میں مغلباد شاہ اکبر جہانگیر آدھی کے ڈالے گئے سکھے کیا کہلاتے تھے دوستو ان کے جوارے دھالے گئے سکھے تھے نا اس کے لئے رائیت رہے گا سکھا سکھا سکھے کہلاتے کہتے ہیں آپ دیان رکھو گئے آہد سکھوں کو پنچ مارک سکھے بھی کہ جاتا ہے اور اس میں یہ پرزیلین میں تھے دوستو اب نیکس کوئیشن کہہ رہا ہے نیمن میں ماروار ریاست کے کن چھتروں میں مغل کال میں ٹکس تھی ماروار ریاست کے کن چھتروں میں مغل کال کے اندر ٹکس تھی دوستو یہ دیستو جودپور میں بھی تھی ناغور میں تھی پالی و سوجت کے اندر بھی تھی اس کے لئے ہمارا رائٹ آنسر اپروک سبھی رہے گا سوجت کی جو ٹکس کے سکھے ہیں کیا کہلاتے ہیں آپ کو خالستان کی پورتی کرنی ہے کیا کہلاتے ہیں وہ دوستو دو نمبر اپسن رائٹ رہے گا للولیہ کہلاتے ہیں کیا رہے گئے اس کے لئے دو نمبر اپسن رائٹ رہے گا انار سنگھ جنہوں نے سکھوں پر اپنا نام را انکت کیا کس ٹکس کے مقیہ تھے جنہوں نے سکھوں پر اپنا نام را انکت کیا دوستو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور لائک اور کومنٹ کرتے جئے کن سکھوں پر تلوار وے ٹہنیا والے جہاڑ کا نسان راج جن کے روپ میں انکت ہوتا تھا یہ ویجے ساہی سکھوں پر بکانے راج کے کس ساسک کے کال میں تام کے کی ٹکسالے نیمن میں سے کس ستان پر تھی دوستوں جو جیپور راج کی ٹکسالے تھی وہ آمیر سوای مادوپور روپواز اپروک سبی اس کے لئے رائٹ رہے گا دوستوں کہہ رہا ہے کس ساسک کے سکھوں کو حالی سکھ بھی کہا جاتا ہے دوستوں یہ کہا جاتا ہے 1886 میں مہاراو رام سن بندی میں کس پرکار سکھوں کا پرچلن تھا 1886 کے اندر رام سن بندی کے اندر کٹر سائی سکھوں کا پرچلن تھا دوستوں اس کے بعد سب سن جن کے دوارہ سن 1669 اسو میں اپنی سو تنتر مدرہ کا پرچلن آرم کر دیا گیا تھا کس راجے کے ساتھ سکتے وہ آپ بتانا ہے دوستوں وہ جیسل میں راجے ساتھ سکتے دوستوں دوستوں یہ رہا ہمارا گیارہ سن روپیہ کا سم بتانا ہے دوستوں یہ سم بندی راجے سے تھا اور بندی کے اندر پرانا روپیہ جو ہے یہ جاتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا میوار چیار نمبر option دوستو میں جو آپ کے لئے بیسک سائنس پر ویڈیو لے کر آرہا ہوں اس کے لئے میں آپ پہلے ایک ویڈیو دے دیتا ہوں تو آپ اگر اس کے اوپر آپ کا فیڈیو اچھا رہتا ہے تو دوستو اس کو پھر ہم کنٹینیو کرنے والے ہیں اور اس پر میں آپ لگ بگ 1100 question لے کر آنگا تو پہلے آپ وہ ویڈیو آرہ تو پھر اپنا مینینڈر کے کس کے مینینڈر کے تھے سوہ پر تم کی ساسک نے مغل باد شیعہ سا آلم سے آگیا پر سون نیو چاندی تامبے کے ویجی ساہی سکھے ڈھالے جو 1761 سے 1858 تک پرچلن میں رہے تھے تو دوستو یہ جو سکھے تھے مہاراج ویجی سنگھ ہونے لگا تو یہ 1858 کے اندر کب ہونے لگا جو وکٹوریا آلم نامنکیت ہونے لگا تھا سا آلم کی جگہ وکٹوریا وہ 1858 کے بعد ہونے لگا اب دوستو نیکس سو چھپن سے پورو محمد سائی سکھوں کا پرچلن راجستان کے کس راجے میں تھا تو یہ راجستان کے جسل میں راجے کے اندر تھا کرولی راجے میں سو پرثم سکھے ڈالنے کا سریک کس ساسک کو ہے دوستو مہاراجہ مانک پال کو ہے اور چوہانوں کے پربھاؤ سمیں سے لے کر پندرہ سو چالیس اسو تک کی اوہدھی میں پرچلیت سو تنطر مودرائی کیا کہلاتی تھی دوستو یہ جو سبتنطر مودرائی تھی یہاں پر فادیہ سکھے کہلاتے تھے نیکس کیوشن کہہ رہا ہے کہ پالی کے ٹکسال خالستان میں کھولی گئی کب کھولی گئی آپ کو بتانا ہے سن بتانا دوستو اس کا سن رہے گا سترہ سو اٹھاسی اسو میں پالی کی ٹکسال سترہ دوستو وہ تھا میڑتا کی ٹکسال کا میڑتا کی ٹکسال کا روپیہ کیا کہلاتا تھا جو کی گیارس اٹھاسی کے اندر اس پہ نسان کی تھا اس وجہ سے اس کو اٹھی اٹھی کہنے لگے اور کس کا میڑتا کا راجستان میں ایک روپے کے کلدار سکھوں کا آرم کب سے ہوا تھا تو اس کا آرم ہوا تھا انیس سو سن انیس آرم ہوا تھا اور بتائیں دوستو اس میں کیا ہے کہ انگریزوں نے ٹکسال کھولنے کی سوہ پرثم جیپور راجے کو دی دوستو چلتے ہیں نیکسٹ دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستو شاہر شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے جو ہمارا کل کا ٹوپک رہے گا وہ رہے گا پراشین سبیتائیں راجستان کی جو ہیں اس کے لیٹڈ ہم کیشن کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے لئے لے کے آرہا ہوں دوستو کسی بھی گزام کی آپ تیاری کر رہے ہو اس کے اندر اگر آپ کا ٹوپک لکھا ہوا کیسا ہے اس کی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آنے والا ہوں اس کے بعد اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اکیتہ اکیتہ سندہ روپیہ راجستان کی کون سی ٹکسال میں بنتا تھا دوستو راج پتانہ کی کس ریاست کے سیکھوں پر ایک اور سمرانگی وکٹوریا کا چہرہ اور دوسری اور ناغری تھا اردو لپی میں مہارزہ کا نام لکھا ہوتا تھا بکہ نیر دوستو بکہ نیر کے سیکھوں پر کیا ہوا کہ مہارزہ گنگا سنگھ جی دوارہ جاری کیا گیا تھا اس میں ایک اور مہارزہ گنگا سنگھ بہت در لکھا ہوا تھا ایک روپیہ کا جو سکھا تھا کس پہ ایک روپیہ کا سکھا یہ تھا دوستو کیوشن کہہ رہا ہے کہ راجستان سے پرابط سب سے پراجین سکھے کہلاتے ہیں سب سے پراجین سکھے کیا کہلاتے ہیں دوستو آہد سکھے کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں آہد سکھے نیمل لکھت میں سے کس چھتر میں پنچ مارک سکھوں کے ساتھ جو سکھوں کے بارے میں سب سے پہلے ساکسیا پرابط ہوا ہے دوستو راجستان دوستو کیوشن کو دھیان سے سنیئے ایپورڈنٹ کیوشن ہے جو پنچ مارک سکھوں کے بارے میں پہلا ساکسیا ہے دوستو پنچ مارک سکھوں جن کو آہد بھی کہتے ہیں تو راجستان سے پرابط ہوا ہے چلتے ہیں دوستو نیکس کیوشن کی طرف کہہ رہا ہے کہ راجستان میں کن راجاؤں کے سکھے نلیاسر بیرات تتھا نگری سے ہم کو پرابط ہوئے ہیں اس کے لیے یونانی کیا رائٹ رہے گا یونانی اب نیکس کیوشن کہہ رہا ہے جھاڑ سائی سکھا کون سی ریاست سے سمبندیت ہے دوستو جھاڑ سائی سکھا جو ہے جیپور ریاست سے سمبندیت ہے سکھا کون سا سمبندیت کس سے جیپور سے جھاڑ سائی سکھا سمبندیت ہے جیپور سے آپ دیان رہے گے جیپور میں جھاڑیاں زیاد ہے جیپور جیسا بھی آپ کو اچھا لگے لنک کیجئے تو جھاڑ سائی جیپور راجیہ کا آگیا دوستو اس کو دیکھیں آپ وین سوپک جو ہے چاہ مان ون سے لیٹیڈ ہو گیا ڈبو سائی ماروار راجیہ سے سمبندیت ہو گیا سلتے ہیں آج نیکس کی طرف نجرانہ سکھے کس ساسک دوارہ جو دھلوائے گئے تو یہ دھلوائے 1949 اسووی میں دویتی ویشو ویود کے سمیں داتو مدرہ کا سنکٹ آنے پر کس ساسک دوارہ کاغج کی رسیدیں جو ایک آنہ سکھے کا چتر چھاپ کر اسے ایک آنے کے سکھے کے ستان پر زاری کیا گیا تھا کاغج کی مدرہ پہلی بار ہوئی تھی تو رنگ میں پتلے کاغج پر چھاپی جاتی تھی دیگ لہ بھیڑ ریا ناث دواریا ہے کیا دوستو یہ اس کے بارے جانتے ہیں تو دوستو یہ میوار میں پرچلیت جو تامبے کے سکھے تھے ایک دھیان رکھیں گے میوار کے اندر جو پرچلیت سکھے تھے تامبے کے ان کو دھیگ لہ بھیڑ ریا ناث دواریا ان کو کہا جاتا تھا یاد رکھیں گے گادیا سکھے کس راجے سے سمبندی تھا آپ کومنٹ کر بتائیے دوستو یہ سمبندی تھا اور پھر آپ دوبارہ اس کو دیکھنا ملا ہے کیوشن کہہ رہا ہے برتپور جلے کے ستان پر گپت کال ملا ہے تو بڑا بندار جو میں ملا ہے نگلا چھیل سے ملا دو نمبر اپسن تین اگلا کیوشن کہہ رہا ہے کہ ریاست کال میں پرچلیت رام ساہی سکھوں کا سمبند کس جلے سے ہے تو سمبند بتانا ہے دوستو رام ساہی سکھوں کا سمبند آپ سے پوچھا گیا ہے سمبند ہے دوستو بوندی سے کہاں سے ہے بوندی سے جن کا سمبند ہے کیوشن کہہ رہا ہے نیمن میں کون سے سکھے میوار ریاست میں پرچلیت تھے دوستو سبروپ ساہی سکھے چاندوڑی سکھے ساہ آلمی سکھے اپروک سے اس کے لئے رائٹ رہے جو میوار ریاست میں پرچلیت تھے سبروپ ساہی چاندوڑی ساہ آلمی سکھے پرچلیت تھے ریاست وہاں پرچلیت سکھوں کا کون سا یوگم ہے سنگت دوستو دوستو بھیم ساہی جو دھپور میں تھا سہی ہے جھاڑ ساہی جھالاوار راو ساہی الور اور دوستو اس میں کیا لکھا دیکھئے جھاڑ ساہی لکھا ہم نے کیا کیا جھالاوار کر دیا اور ہم نے کیا یاد کیا جھا جھاڑ ساہی جھاڑ ساہی جھاڑ ہوگا اور اک ساہی جیسل میں رائٹ ہوگیا تو جھاڑ ساہی جھالاوار گلت ہے دوستو جھاپ اس کے لئے رائٹ ہوگا اب نیمان میں کون سا یوگم اے سنگت ہے اے سنگت یوگم یہاں پر چھانٹ نا دوستو گج سائی سیک بکانیر میں تھے ادھے سائی سیک دونگر پور میں تمچہ سائی سیک دھول پور میں ہم نے پڑھا تمچہ سائی سیک دھول پور کے اندر پر چلیت تھے دوستو سالیم سائی سیک وہ پرتاب گڑ اور بانس وڑا میں تھے دوستو آج کا ہمارا انتیم کیوشن ہے ویڈیو کے اینڈ میں آپ کومنٹ کر کر بتائیں اور جو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو بھی پریس کر سکتے دوستو تاک آپ کو لیٹس نوٹیوکیشن ملتے رہے سی وی جنپد کا اولیک سوہ پرثم ستروت ہے دوستو آپ کو ستروت بتانا ہے سکھ سی وی جنپد کا اولیک جو ہمیں سوہ پرثم ملا ہے سکھ میں سوہ پرثم اس کا ستروت ہم کو ملا تھا دوستو اوکی سو فرائن تھانک you